جس میں مرد کی انہا جو ہے جوکر صاحب اس پر آئی نہیں ایسا ہے ایک حقیقت ہے مطلب یہ کہ اس میں مرد کی انہا جو ہے اور ابھی بھی جیسے ہمیں بھی دسکاس کر رہے تھے کہ ان بچیوں کے پر تہذاب پھیکنے کے واقعات یا جلانے کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کی اپنے لوگ ہی کرتے زیادہ تر تو وہ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو اس وقت تو جوش میں آکے وہ آگے بھی بڑھتے ہیں چار لوگ ان کو پوش بھی کرتے ہیں لیکن جیسے جیسے لیگل سسٹم میں وہ جاتے ہیں اور ان کو ڈیلے کا احساس ہوتا جاتا ہے وہ پھر خود ہی کوئی کامپرومائز آپس میں کر لیتے ہیں اس وقت وہ کامپرومائز ان کو ایسے گھرانے کو جہاں پر تھوڑی سی بھی اماؤنٹ بہت زیادہ لگتی ہے بعد میں دے ریلائز کہ یہ تو تھوڑا سہی تھا ابھی تو اس کی زندگی پوری باقی ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں آپ پر ایک کال لے لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام کون ہے مارکہ جی فرمائیے گا ہلو جی آپ کو سن سکتے ہیں فرمائیے گا مجھے 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 ان کو یہ شیئر کرنا ہے کہ وہ فیسیز جو کہ انہیں اکٹرمائز کر جاتے ہیں اس لئے کہ سوسیٹی میں موف نہ کر سکیں اور ان کو کامپکس پر جو ہے وہ شیڈار کیا جاتا ہے وہ انہیں اس کابل بناتی ہیں کہ وہ سوسیٹی میں پوزیٹی بری جو ہے وہ موف کر سکیں اور بلکہ میری نالیج میں آیا ہے کہ کوئی ان کے لئے ارننگ کا بھی جو ہے وہ تیننگ ہوارا دیتی ہیں تاکہ انہیں پاہن پر کھڑی ہو سکیں تو یہ ریلی ایک بہت بھی نوبل کاؤز ہے اور ان فیسیز کے لئے ان لوگوں کے لئے ان چاہیے پاکن کے لئے کہ جنہیں سوسیٹی میں بلکو تنہا کر دیا جاتا ہے صحیح ساتھ ساتھ جو راکر موزم سارے میں ان کو بھی بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کے لئے اور بہت اچھا لگتا ہے کہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اور میں چاہوں گی کہ ساتھ ساتھ جونیشنز بھی دیں اور گفتو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں مسلم آپ مجھے ایک بات یہ بتایا ہے کہ کیسز جو ہوتے اس طرح کا طبقہ ہوتا ہے آپ ڈیل کرتے ہیں آپ لیکھتے ہوں گے زیادہ تر کیا طبقہ ہوتا ہے میڈل کلاس ہوتے ہیں زیادہ تر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جو ایسا طبقہ جو جسے ہم سوشو اکنامک کلاس فور فائی یعنی کہ میڈل کلاس سے نیچے کا ہی طبقہ ہے جو ایسے طبقہ جو آلیڈی غربت میں کافی حد تک پس رہا ہے یہ وہ طبقہ ہے کچھ جو واقعات ہوتے ہیں وہ لوگ میڈل کلاس میں بھی ہو جاتے ہیں کئی چند ایک ایکسپشنز جو ہیں جو جو پھر بہت مشہور ہوتے ہیں وہ آپ کے اپر کلاس میں ہیں آپ کے کچھ آرٹسٹ جو ہیں وہ شکار ہوئے ماضی میں اس کا کچھ پولیٹیشنز فیملیز اس میں انوال ہوئیں تو یہ بجے سے بتائی جاتی ہے بجے کیا ہوتی ہے بکوز مجھ سے اتنے پڑے لکھے لوگ اور ایلیٹ کلاس آپ جسے کہہ سکتے ہیں مجھ سے آکے لوگوں نے شہر کیا کہ ایک ہوتا ہے شادی نہیں کی تو جی اتضاب ڈال دیں گے مو پہ تو وہ ایک ٹرینڈ سا چل گیا تھا ایسے بھی کیسز آتے ہیں اور کیا کہ بجوہات ہوتی ہیں کیا بتاتی ہے خواتین دیکھیں ایک تو یہ کہ کوئی نہ کر دیا پروپوزل ریفیوز کر دیا آپ کے پاس ہیں دو تین ایسے کیسز جس کے فیملی جو ہے انہوں نے کہیں اور شادی کرنی تھی انہوں نے کہا اچھا تم میری نہیں تو تم کسی کی نہیں اسی طرح سے جن خواتین کے ہاں بچیاں زیادہ یا جہے اس کے اوپر بھی ہوتا ہے پھر دشمنی کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ یہ بڑا انفورچنیٹ سا ہمارا معاشرہ میں یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے اس کے اوپر ہی ظاہر ہے ظلم کیا جاتا ہے تو وہ اگزیمپلیفیکیشن بناتے ہیں بچیوں کو اور عورتوں کو اب کچھ تھوڑا سا ٹرینڈ ریسنٹلی میں نے یہ بھی دیکھا ہے جو کہ اب یہ اتنی جو ہماری اتجاج میڈیا کی طرف سے اور اس کو ہائیلائٹ کرنے کے بعد تھوڑا کم ہوا ہے کہ دشمنیوں میں بھی لوگ اب مردوں کے اوپر بھی پھینک رہے تھے میرے پاس کافی ایسے پیشنٹ لڑکے ہیں جن کو چھوٹی موٹی لڑائی کے اوپر تضا پھیکتے ہیں ان کے چہرے کے اوپر تضا پھینک کیا گیا تو یہ پھر دوسرا اس میں جو معاملات ہیں جنہیں سو کالڈ آنر ریلیٹڈ اس میں بھی ہے کہ اگر کسی نے دیکھا کہ جی وہ کوئی لڑکا کسی کے لڑکی کے ساتھ اس کا کوئی رغبت ہے یا کچھ تو اس کو ٹیررائز کرنے کے لئے اس پہ تضا پھینک دیا ہے زیادہ جو معاملات ہیں وہ یہ اسی طرح ہی ہیں پسند نا پسند کے زیادہ معاملات کے ہیں اور پھر غیرت سو کالڈ اس میں آکے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور جو تھوڑا تضا پھینک کے بھی وہ یہ ہے کہ اس میں تضا پھینک کی کہ آپ لوگوں نے اتنا اس کو ہائلائٹ کیا کہ اب تھوڑا اس سے لوگ ہٹتے جائے کیونکہ تضا پھینک کا نام آتے انہیں پتا ہوتا ہے کہ اب یہ قانون سے نہیں بچیں گے تو اب ایک تو جو اس قسم اس کماش کے لوگ ہیں وہ شاید اب اس طرف جائیں کہ وہ ویسے جلانے کی کوشش کریں جو کہ پہلے ہی بہت ہائلائٹ آلیڈی ہو چکا ہے چولہ پھٹنا یہ وہ لیکن کرمینل ایسپیکٹ کے علاوہ جو دوسری چیز ہے میرے حال ہے ہم آج تھوڑا سا اس کو بھی اور وہ اب بالکل ٹھیک آئیم شور کہ اب مسارت کے کئی پیشنٹس اس طرف سے بھی آئیں گے وہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ذرا سناریو پہ گوھر کریں سب لوگ ہم اس کو ایک منٹل ایکسرسائز کے طور پہ لیں کہ ہمارے جو ایک تو ہماری جو کوکنگ پریکٹسز ہم کھانا اوپن فائر پہ پکانے والے لوگ ہیں یہ کلچر ہے اس کو ہم چین ہی نہیں کر سکتے لیکن آپ اگر ہماری بچیوں کا جو کھانا پکاتی ہیں بینوں کا اگر لباس دیکھیں دوپٹے ہیں پھر سارے ایکرلیک کے کپڑے ہیں جو کے دوسرے آگ پکڑنے والے ہیں پھر یہ ہے کہ آپ سناریو دیکھیں کہ ایک بچی بچاری اس نے چادر اوڑی ہوئی ہے بڑی لمبی سی اس کے لمبی لمبی کمیزیں ہیں اور وہ فائر پہ پکا رہی ہے چار پانچ بچے جو ہیں وہ اس کا پلو کھینچ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے وہ اپنی توجہ ادھر ہٹانے کے چکر میں ہے تو ریسپی فر ڈیزاسٹر ریسپی فر ڈیزاسٹر ہے کہ آپ اس میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل جو ہمارے پاس میجر برن آتے ہیں جو اتنے ہائی لائٹ نہیں ہوتے جتنے کے اسڈ برن کیونکہ اس میں تھوڑا مسالہ آپ کے پروگرام کی مناسبت سے مسالہ نہیں ہے اس میں وہ بہت زیادہ ہے ایکسیڈنٹ اور وہ ایکسیڈنٹ کو ہم میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں سے میں یہ درخواست کروں گا اس کو ہائی لائٹ کریں پبلک ایڈوکیشن کے لیے سپیشلی روک صاحب سواری آپ کی بات کٹ رہی ہو دیکھیں کتنے کوکنگ چینلز ہیں بلکل کیوں نہیں ہر روز یا ہر ہفتے میں ایک دفعہ وہ یہ میسج دیں کہ بال سمیٹے اپنے دوپٹے باندھ کے کریں آپ ایسے تپڑے پورے بال بنا کے کوکنگ ہو رہی ہوتی ہے جی بال کھول کے پورے بال بنا کے کوکنگ ہو رہی ہوتی ہے مقصد یہ نہیں کہ بال نہ بنوائیں بنوائیں لیکن اس وقت سکاف دوپٹے کی بجائے اگر ہم چیرے کے اوپر ہجاب جس طرح آج کل بڑا فیشن ہے بلکل ہے وہ آپ وہ کریں کپڑے جو ہیں سیلیکشن آپ جو پیور کارٹن کے پہنے کوئی اوپن ان کی چیزیں نہ اپرن پہن لیں اوپر بچے ہی اگر بچے آس پاس پھیر رہے ہیں تو بھئی اٹھائیں ان کو اور دوسرا جو میسج ابھی میں آیا شورٹ سا آپ لوگ میسج ہے ٹائم قطب ہو گئی وہ یہ ہے کہ اگر کچن میں کوئی ایسا واقعات ہوتے ہیں یا ایون ایسیڈ برن کے بھی پانی کا استعمال پانی کا استعمال بہت اچھا بتایا آپ کو کیونکہ ہم لوگ بھاگتے ہیں ٹوٹھ پیسٹ دھونٹتے ہیں کبھی ہم دھونٹے ہیں برنال یہ پانی کا استعمال پانی کا استعمال تھنڈ پانی جتنا ڈال سے دس منٹ دس منٹ تک تھنڈ پانی سے دھوئیں نائنٹی پرسنٹ فرسٹ ایڈ ٹھیک ہے پانی کا استعمال ٹھیک ہے